مرکے گسانچے جدھل گیا پتھر کا دل تھا ایک ہی پل میں بگل گیا لاچار تھا مجبور تھا مسکیت تھا مگر سب دیکھتے رہ گئی یہ مدینہ نکل گیا لاچار تھا مجبور تھا مسکیت تھا مگر سب دیکھتے رہ گئی یہ مدینہ نکل گیا ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کے واقعی اچھی سم آتے ہیں واقعی آپ لوگ جیسا سنا تھا اس سے کئی گناہ پڑھ کے پایا ہے جیسے تاریخ سنیوں کی اچھی آپ زیادہ پڑھ کے ہیں لیکن آپ کی سماعتیں یہ تھوڑی دن نہیں بلکہ پھر آپ کے آخری وقت تک رہے تب تک آخری خطاب ہو تب تک آپ یہی بیداری کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ انہی سماعتوں کے ساتھ ساشید رکھیں لیکن ممبر پاک تک تعلیبی موجود ہے مفتی ساتھ انہی کو برکیش کر رہا ہوں آپ اپنا دل سے بہت محبت کرتے ہیں توسری محبت کے ان کی محبت کی قدر کرتے ہوئے آپ اگر آپ اسی بیداری کو اپنے اندر رکھئے جس بیداری کے نام سے آپ جو سماعتوں سے جانے جاتے ہیں وہی سماعتیں مجھے دکھائیے کشیر سنیں کیسی ہے کس کی قیمت اللہ جانتا ہے ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے بھارت کی یہ حکومت بس پاس سال تک ہے میرے فاجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے بھارت کی یہ حکومت بس پاس سال تک ہے میرے فاجہ کی حکومت اللہ جانتا ہے ایک بھیرسی لگی تھی حضرت کی چار جانب ایک بھیرسی لگی تھی حضرت کی چار جانب کوئل ہے آلہ حضرت اللہ جانتا ہے بھیرسی لگی تھی حضرت کی چار جانب کوئل ہے آلہ حضرت اللہ جانتا ہے ماں کا لانڈلہ تاوٹ جائے گا ماں کی عظمتوں پہ سب پڑتے ہیں شیر لیکن کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے لیکن جو کام جو کر رہا آپ اسے کرنے دیجئے آپ حضرت ادھر دیکھئے ادھر دیکھنے میں فائدہ آئے کیونکہ نبی کے صفحہ خدا کے قریب کوئی نہیں یہاں پر ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہمارے نام ہے جنت میں جائے دان بہت نبی کا چاہدہ والا غریب کوئی نہیں ہمارے نام ہے جنت میں جائے دان بہت نبی کا چاہدہ والا غریب کوئی نہیں اگر واقعی آفتہ سمجھتے ہیں تو بولیں گے بہت دیر سے خاموش بیٹن دوڑا ہاتھوں گڑا دھو لے یا رسول اللہ شیر سولے دینِ خدا سمجھ لیا قعبہ سمجھ لیا دینِ خدا سمجھ لیا قعبہ سمجھ لیا بزمِ نبی ربیٹھے تو کیا کیا سمجھ لیا چیلنج لے رہا ہوں تُم سے غذا نہ ہوگی پھر کوئی نماز تمہیں اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا تم سے قضارہ ہوگی پھر کوئی نماز تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا سبل کے بیٹھے جم کے بیٹھے اپنی اپنی جگہ سبال کے بیٹھے آئیے میں بڑی ہی عدم احترام کے ساتھ اس عقیم خطیب کی بار کا مریضہ پیش کر رہا ہو جس کو آپ جانتے بھی ہیں اور روز جس سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور جس سے بے پناہ محفت بھی کرتے ہیں میری مراد تم قطب ہندوستان حضرت الزامہ مفتی شہادت حسین رعیوی سے ہے جو مائی پڑھے اپنے کتاب سے اپنے ہم سامین کے قلوب کو ملعب بلو مجلعہ فرمائیں یہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم اپنے امام سے اتنی محفت کرتے ہیں مجھے معلوم ہے بہت بے پناہ محفت کرتے ہیں تو اس محفت کا اظہار بھی ہونا چاہیے تو اسی اظہار کے محفت میں بیداری کے ساتھ جتنی محفت لگتے ہیں اسی محفت کے ساتھ آواز کو بلن کریے گی میری آواز سے آواز ملائیے گی پھولا ملوہ دوڑ ہاتھوں کا ہوا میں لہرائیے گی محفت سے بولیے نارے تبیر نارے نسال نارے ہوسیت علمائے اہل سنت مصر کے علا حضرت فیضانے علا حضرت فیضانے حضور مقدوم سمنہ فیضانے حضور تاجر شریع نارے تبیر نارے نسال نارے حیدیر دل کا دیا جلا کے ہواوں میں لگ دیا ایک چار نفرتوں کے انہیروں میں لگ دیا دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی باطلیں یہ فن خدا نے تیری عطاوں میں لگ دیا